بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عنہ محمد و عالی محمد و عبر قسلم السلام علیکم پیپرز حل کرنے کے لیے نہایتی ضروری ہدایات بود کی طرف سے جاری کی گئی ہیں اگر ان ہدایات پر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کے معرکس کٹ جائیں گے کیونکہ شاید آپ جانتے ہیں کہ اس بار لیٹسٹ ٹیکنالوجی متعارف کرائی گئی ہے جس کے تحت مارکنگ کی جائے گی اور اس ٹیکنالوجی کو آن سکرین مارکنگ کا نام دیا گیا ہے یہ انفارمیشن تو فیٹرل بورڈ کی طرف سے دی گئی ہے لیکن تمام سٹوڈنٹس انہیں دیکھ لیں تک کہ سب کو پتا چل جائے تو سب سے پہلا اور اہم پوائنٹ جو کہ بورڈ کی طرف سے جاری کیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ کو متعلقہ باکس میں سب سے پہلے اپنا رول نمبر لکھنا ہوگا اور رول نمبر کے نیچے جو بھی بابلز ہوں گے ان کو پور کرنا ہوگا بابل پور کرنے کے لیے آپ کے پاس بلو یا بلیک بال پوائنٹ یا پھر مارکر ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کوئی اور کلر استعمال نہیں کر سکتے بابل پور کرتے وقت نہ ہی بابل ضرورت سے زیادہ فیل ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کو ہاف فیل کرنا ہے بلکہ پورے کا پورا بابل صحیح طریقے سے اس کو فیل اپ کرنا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے فیل نہیں کریں گے تو مشین اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گی آپ کا جو نمبر ہے وہ ضائع ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو نیم آف ایگزامینیشن ٹائپ کرنا ہے اور پھر آپ کو سبجیکٹ ٹائپ کرنا ہے ڈیٹ ٹائپ کا مطلب لکھنا ہے ٹائپ ہے ڈیٹ لکھنی ہے تیسے نمبر پہ اور چوتھے نمبر پہ آپ کو او ایم آر شیٹ پہ او ایم آر نمبر دیا گیا ہوگا وہ نمبر آپ کو یہاں پہ لکھ دینا ہے کہیں کٹنگ آپ کو نہیں کرنی تیسرا اور اہم پوائنٹ جواب جب آپ لکھیں گے شیٹ کے اوپر تو جتنی جگہ جہاں جہاں لائن دی گئی ہوگی جہاں تک وہیں تک آپ نے لکھنا ہے اگر جہاں تک لائن ختم ہو گئی ہے آپ یہ سوچیں گے کہ جگہ تو پڑی ہے پہلے کی طرح ہم لکھ دیں لیکن اس بار کیونکہ مشین میں چیکنگ ہوگی آپ کو جہاں تک لائن ختم ہوگی وہیں تک لکھنا ہوگا اس سے آگے اگر آپ لکھیں گے تو آپ کا جواب غلط ہو جائے گا اس لئے جتنی جگہ آپ کو دی گئی ہوگی اسی جگہ میں بہتر طریقے سے آپ کو آنسر لکھنا ہوگا اور ایک اور پوائنٹ یہاں بتایا گیا ہے کہ کوئیسٹن نمبر یا آنسر نمبر وہیں پہ دیئے گئے ہوں گے آپ کو صرف آنسر لکھنا ہوگا نمبر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کہیں پہ کوئیسٹن نمبر یا آنسر نمبر میں کٹنگ کر کے اپنی طرف سے فرض کرے کوئیسٹن نمبر ٹو ہے آپ یہاں پہ کٹ کر کے کوئیسٹن نمبر ٹری لکھ دیتے ہیں تب بھی آپ کا یہ جو کوئیسٹن ہے یہ غلط ہو جائے گا نمبر کٹ جائیں گے اس لئے آپ کو کوئی بھی نمبر میں کٹنگ نہیں کرنی جو نمبر جہاں پہ دیا گیا ہوگا اس کا جواب آپ کو وہیں مخصوص جگہ پہ لکھنا ہوگا چوتھا اور اہم پوائنٹ اس شیط کے اوپر ایک سائٹ پہ سٹیپلر کی پین لگی ہوتی ہے یہ سٹیپل کی ہوتی ہے آپ نے نہ ہی اس سٹیپلر کی پین کو چھیڑنا ہے نہ ہی اسے اتارنا ہے اور اس ایریا میں ایک چھوٹا سا ہاشیہ لگا ہوتا ہے اور اس ہاشیہ کے باہر آپ نے نہ ہی کچھ لکھنا ہے اور نہ ہی کوئی نشان لگانا ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے مشین جب چیکنگ کرے گی تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے آپ کے جو ماکس ہیں وہ ضائع ہو سکتے ہیں یہ ضروری ہدایات جو کہ فیٹرل بورڈ کی طرف سے جاری کی گئی ہیں آپ کو پیپر کے دوران بڑی احتیاط کرنی ہے مزید اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئیسٹن ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کر دیئے شیئر کر دیجئے اور اگر آپ کو یہ ساری ڈیٹیل ریٹن میں چاہیے فارمیٹ کے ساتھ چاہیے تو نیچے ڈسکرپشن میں لیک دیا ہوا ہے اس پہ کلک کر کے یہ ساری ڈیٹیل آپ پڑھ بھی سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے لازمی شیئر کر دیجئے تاکہ سٹوڈنٹس تک یہ فارمیٹ یا یہ جو ہدایات ہیں یہ پہنچ جائیں ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے مارکس ویسٹ کر بیٹھے تینکیو اللہ حافظ